اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَاَحْمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسُنُوا مَآبًا ونبي سعید القدر رضي الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلِيُّ وَسَلَّمُ طُوبَى شَجْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ هَامِيَةُ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَقْرُجُ مِنَاكْ مَامِيَا رواهُ احمد سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْدَنَا إِنَّكَ عَنْدَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا صدرِ اجلاس زیوہ قار علماء اکرام استادِ محترم شیخ محمد عبداللہ عمری مدنی حفظ اللہ مہمانانِ عزام برادرنِ اسلام اور قوم ملت کی باحیہ بعیفت پردنشین اسلامی ماں اور بہنوں آج کے اس ہم اجلاس میں جس موضوع پر ہم کہنے اور سننے جا رہے ہیں وہ ہے طوبہ خوشخبری کس کے لئے لفظ طوبہ یہ وہ نام ہے یہ وہ لفظ ہے جسے لوگ بعض اپنی بچیوں کے نام بھی اسی پر رکھتے ہیں اور لوگوں میں یہ لفظ عام بھی ہے کوئی اپنے ادارے کا نام بھی اسی پر منصوب کر کے رکھتے ہیں اور قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ایمان والوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا وعملوا صالحاتی وہ لوگ مرد و عورتیں جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے طوبہ لہم ان کے لئے خوشخبری ہے ان کے لئے طوبہ ہے و حسن و معاب اور سب سے بہترین ٹھکانہ بھی ہے یہ صورت الرعاد کی آیت نمبر ونتیس ہے منع قدیس مبارکہ سلسلت سحیہ اور مسدحمت کے حوالے سے جس کے راوی سیدن ابو سعید القدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا شجرت فی الجنہ اس حدیث مبارکہ میں توبا کی تاریخ بیان کی گئی توبا کسے کہتے ہیں توبا کا معنی کیا ہے توبا کس مقام کا نام ہے جبکہ ہمارے یہاں لفظ توبا جبکہ اس میں تفضیل کا محنس کا سیغہ ہے جس کے معنی خوشخبری کے خوشغواری کے امدہ اور امدگی کے خیر و بھلائی کے اور اس زمن میں خیر والی جیزوں سے جڑی ہوئی الفاظ کے ساتھ ہم اور آپ جانتے بھی ہیں مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہو فرمایا توبا شجردن فی الجنہ توبا جنت میں ایک مقام کا نام ہے جنت میں ایک مقام کا نام توبا ہے اور وہ درخت ہے جو اس مقام پہ جو درخت ہے اس کا نام توبا ہے جنت میں ایک درخت کا نام توبا ہے مسیرت آمیت آمن اس درخت کی لمبائی چوڑائی سو کی مسافت میں ہے یا سو سال کی مسافت تائے کرنے پر اس درخت کے اس کونے سے اس کونے تک انسان پہنچ سکتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اسی درخت سے فیاب اہل الجنہ جنتیوں کے لباس اسی درخت کی چھانوں سے شاکوں سے بنائے جائیں گے یعنی اسی درخت سے جنتیوں کے لباس تیار کیا جائیں گے تو یہ مقام جنت میں ایک بہترین مقام ہے جس بندے کو جنت میں یہ مقام مل جائے وہ بڑا خوشنصیب بندہ ہے وہ بڑا ہی خوشنصیب اور بائی مبروک انسان ہے جس بندے کو یہ مقام مل جائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ساری امتِ محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا یہ توبہ نامی مقام اللہ تبارک و تعالی اتا فرمائے آمین سماء آمین میرے بائیوں چند عامال ہیں مختصر انداز میں پیش کرنے کوش کروں گا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی خوشکبری دی ہے بشارت دی ہے اسی لئے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایو النبی انہا ارسلناکا شاہدون وشیرون نذیرا وداعین الاللہ بیذنی وصراجم منیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشکبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جہاں امت کو بے شمار چیزوں سے ڈرائیا ہے ترہیب کا کام کیا تو وہاں امت محمدیہ کو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے خوشکبریہ میں تھی بشارت میں تھی تو اللہ کے رسولزم نے وہ اس مقام کی توبہ نامی مقام کی جو جنت میں نصیب ہوگا ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے اپنے آدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرما دی اور اس مقام کی جنت کے اس مقام کی سب سے پہلے اقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو اس زمین پہ اللہ تبارک و دہالہ کی چنیندہ جامات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں توبہ لی من رآنی وہ توبہ لی من رآ من رآنی اس بندے کے لیے توبہ نامی مقام ہے جنت کا وہ مقام ملے گا جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا یعنی صحابہ اکرام کے لیے تابعین کے لیے اس حدیث مبارکہ میں خوشکبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام اور تابعین کو جنت کا مقام توبہ عطا فرمائے گا اس سے زیادہ وضاحت ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبدالعامان ابو عبدالعامان جوہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو آدمی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک نے کہا اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا قیال ہے من راک ف آمنا بکا وصدقا وطبعاکا ماذا لہو اللہ کے رسول جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لیا اور آپ کی باتوں کی تصدیق کی اور آپ کی باتوں آپ کی اتباہ بھی کیا اس کے لئے آپ کیا حکم دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا لہو اس کے لئے جنت کا ومقام توبا ہے اس کے لئے خوشکبری ہے دوسرے آدمی نے کہا من آمنا بکا وصدقا وطبعاکا ولم یراک میرے اور آپ کے لئے امت کے دیگر افراد کے لئے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں سنو دوسرے آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ پر ایمان لیا آپ کی باتوں کی تصدیق کی اور آپ کی تباہ کیا ولم یراک مگر آپ کو اس نے نہیں دیکھا آپ کا آپ کا دیدار نہیں کیا آپ کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لہو ثمہ توبہ لہو ثمہ توبہ لہو تین مردبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لئے وہ جنت کا مقام توبہ ملے گا اس کے لئے خوشکبری ہے پھر اس کے لئے خوشکبری ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر ایمان رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کریں اور اتباہ کریں جو آج ہماری کانفرنس کا جہاں آج کے اس اجتماع کا اور مرکزی عنوان ہے اتباع رسول اگر ہماری زندگیوں میں اتباع رسول آ جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام توبہ عطا فرمائے گا اسلامی وعیو آج کا یہ دور بے شمار فتنے لیے ہوئے ہیں جتنی ترقی آج دنیا نے کیے اتنے زیادہ فتنے میں جو اور آپ کو اور ہمارے اطراف گیرے ہوئے ہیں صلی اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اگر اس برفتن دور میں پریشانی کے دور میں اسلام کے قلاف بے شمار چلنے والے پروپگنڈ کے دور میں اگر اسلام کے مطابق کوئی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اس بند کو اور بندی کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام توبہ عطا فرمائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل اسلام غریبا وسیعودو کما بدا فتوبا للغربا اسلام اجنبی بھی شروع ہوا اجنبیت کے دور میں اسلام شروع ہوا اور اجنبیت کے دور میں لوٹ کرا جائے گا کوئی اسلام کا نام لینے والا اسلام سن کر لوگ بڑے ہی عجیب محسوس کریں گے ایسے دور میں اگر کوئی اسلام کے مطابق چلے گا ان کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالی وہ مقام توبہ عطا فرمائے گا میرے بھائیوں آج اسلام کے عقامات ہمارے اس ملک میں ہمارے اس ذریعاست میں ہمارے اپنے شہروں میں الحمدللہ بڑے اتمنان ہیں ہم اسلام پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں مگر ملک کے اور دنیا کے بشمار قدوں میں جہاں مسلمانوں کے بشمار پریشانیوں کا سامنا ہے اگر ایسے دور میں بھی اگر مسلمان اسلام پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام توبہ عطا فرمائے گا اسی طرح مجاہد کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا مقام اس کی خوشکبری عطا فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لی عبد آقد بی علانی فرزہی فی سبیل اللہ جو بندہ اللہ کے راستے میں گوڑوں کے لگام کو تھامے ہوئے اس کے زینوں کو تھامے ہوئے مدان جہاد میں چلا اس کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالی مقام توبہ عطا فرمائے گا ایک تھوڑی وضاحت کر دوں لفظ جہاد آج کے دور میں اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے جہاد کے نام پر بے شمار دنزی میں بے شمار جماعت میں آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوئش کر رہی ہے مگر یاد کیے گا جہاد کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں جدنی تنظی میں ہیں ان کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے جبکہ اسلام امن کا شانطی کا سکون کا درز دینے والا مذہب ہے جو اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر اسلام کا عبادہ اڑ کر جو جہاد کا نام لے کر اسلام کا عبادہ اڑ کر جو بدرام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے اور خاص کر جماعتِ علیہ دیس سے ان کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں ایسی گمراہ کن جماعتوں سے جہاد کے نام پر جو مسلمان نوجوانوں کو اُبارنے کا کام کرتی ہیں ہم سب نوجوانوں کو قوم کے ایک بچے کو ایک ایک جوان کو ایک ایک فرد کو چاہیے ایسی جہاد کے نام پر اسلام کو بدرام کرنے والی جماعتوں سے بجنے کی گوشت کریں جیسے ایس 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 دائش ہے اور جو بگر دگر جماعتیں ہیں جن کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بندہ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے استقبار کرتا رہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین یقیناً ان بندوں کو بھی اللہ تباردالہ نجات عدا فرمائے گا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا لی من وجدا فی صحیفتی استقباراً کسیرا جس کے نام عمال میں بہت زیادہ استقبار ہوگا اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والا ہوگا اللہ رب العالمین سے مقفرت طلب کرنے والا ہوگا یقیناً اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اللہ تبارداللہ جنت کا وہ مقام توبہ عدا فرمائے گا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا لوگوں میں روز آنا سو مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہو جبکہ امام الانبیاء جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا میرے بھائیوں مئی اور آپ پیر کے ناغنوں سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کسر سے استغفار کرے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے توبہ استغفار بندے کے رزق میں بڑوتری کا سبب بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْتِدُكُمْ بِعَمْوَالِ وَبَنِينَ وَاجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَاجْعَلْ لَكُمْ عَنَارَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہے گرمی کا موسم ہوتا ہے بے شمار علاقوں میں پانی کے لئے پریشانی کا دور ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا حضرت اللہ رب العالمین سے کسر سے استقوار کرو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے مسلح دار نفع من بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری جب استقوار کرو گے اللہ بارش نزل بارش کا نزل فرمائے گا اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بچوں کے ذریعے سے اور اللہ تمہیں باغات بھی دے گا باغات میں نہریں بھی عطا فرمائے گا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا اتنے محلوبان اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کرنے یا تو میرے بائیوں اس کے علاوہ اگر انسان قناعات پسندی کو بنانے لگ جائے اللہ رب العالمین نے جو جتنا دیا ہے اس کے مقدر میں جتنا تھا اس پر خوش ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے مقامِ توبہ عطا فرمائے گا جنت کا وہ مقام عطا فرمائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلہ ابن عبید رضی اللہ عنہ دیز کے راوی ہیں کہتے ہیں توبہ لیمن حودی علیہ السلام وکان عیشو کی فافن وقنا رواہ ترمیدیو وقال حادیث الحسن سیئن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس کو اسلام کی ادائیت دی گئی اور اس کا ذریعے معاش گزارے کے مطابق ہو زیادہ نہیں اتنا ہی ہے جتنا اس کا روزانہ گزران گزرنے کے لئے وہ کمائی مل جاتی ہے اس پر وہ خوش ہے جتنا مل رہا ہے اس پر وہ خوش ہے اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے قناعات اقتیار کر لی تو اس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ لہو اس کے لئے جنت کا مقام توبہ اسے مل لے گا میرے بھائیوں آج قناعات پسندی آج انسانوں کے لئے آج انسانوں میں بہت ہی کم نظر آتی ہے قناعات نہ پسندی قناعات پسندی نہ ہونے کی وجہ سے نہ شکری کا جذبہ میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے جب نہ شکری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستقیق بنیں گے اور اللہ رب العالمین کفرمان ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اگر تم میری ناشکری کرو گے نفرمانی کرو گے تو میرا سیاد رکھ لو میری پکڑ میرا عذاب بڑا سخت ہے شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ مال میں اضافہ علم میں اضافہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ زندگی میں دیا ہے اس کے اضافے کا سبب بھی ہے اور اس کے علاوہ میرے اور آپ کے لئے ایک اہم حدث اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمائی زبان بے قابو رکھنا رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا صوبان رضی اللہ دنوں نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا اس کے لئے جنت کا مقام توبہ ملے گا ہاں زبان میری اور آپ کی محفوظ نہیں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ صلی اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ پوچھا گیا اللہ کے رسول نجات کس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا ام سکالے کا لسانک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ اللہ تجھے نجات دیکھا ہماری آج کی جو مرکزی عنوان ہے آج کے اجتماع کا یہ تباہ رسول ہو رہا ہے نجات نجات کی راہوں میں سے ایک نجات کی راہ یہ بھی ہے ام سکالے کا لسانک کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہا کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو یہ نجات کے تین راستے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کی حدیث میں بیان فرما دی میرے باہیوں گھر میں ٹک کر رہنا بھی جس کے لئے بشارت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا طوبہ لی من وسیعہو بیتہو ہر وہ شرط جس کے لئے اس کا گھر اسے اپنے اندر تھما کر رکھے یا قابو میں رکھ کر رکھے وہ گھروں سے بے وجہ نہیں نکلتا یا اس کا گھر اس کے لئے کشادہ ہو جائے بے وجہ گھروں سے بھائر رہنا فدنوں میں مبدلہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے فدنیں آج قدم قدم پہ مجھے اور آپ کو وہ اپنی لپیٹ میں لینے کے لئے بے تاپ ہیں ایسے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے فدنوں کے دور میں ہم اور آپ انپنے گھروں میں ٹکر رہے ہیں جو گھروں میں ٹکر رہے گا اس کے لئے بشارتیں ہیں وہ فدنوں سے بچ جائے گا ماباب کی دعا ان کی قدمت کا موقع ملتا ہے اور اس سے بڑی بات وہ ایسے بندوں ایسے بندے اپنے آپ کی بھی تربیت کر لیں گے اپنے ماتیت اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھے انداز میں کر سکیں گے میرے بھائیوں اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ لی من بکہ علا قدیتی ایسے بندہ جو اپنے گناہ پر روتا ہے گناہ پر روتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا گلو بنی آدم اخدداؤن آدم کے تمام بچے تمام بچیاں گنے گار ہیں ان میں سب سے بہترین گنے گار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا گنے گار وہ گنے گار مرد گنے گار عورت جو اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی وہ مقامِ توبہ اتا فرمائے گا اس کے علاوہ معصوم بچے کی وفات پر اگر ماں باپ ان کے گھر والے سبر کا مسائرہ کریں انہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقامِ توبہ اتا فرمائے گا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاس ایک چھوٹے بچے کا جنازہ لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی نمازِ جنازہ پڑھی گھر تشریف لے آئے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ تھوڑا مرجایا ہوا تھا نبی علیہ السلام پریشان نظر تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہی اللہ کے رسول توبہ حادہ اسفر من اسافر الجنہ لم یعمل سوئن ہی اللہ کے نبی یہ تو چھوٹا بچہ تھا جس کا آپ نے یہ چھوٹا بچہ جسے نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ حادہ اسفر من اسافر الجنہ اس کے لئے اللہ جنت کا وہ مقام توبہ دے گا اس لئے کہ یہ بچہ جنت کی چھوٹیوں میں سے چھوٹی ہیں اور یہ کوئی گناہ نہیں کیا اس کے مباب اگر صبر کا مظاہرہ کرے یقیناً ان کے مباب کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اللہ کے رسول زم نے فرمایا جس بندے کو لمبی عمر ملے لوگ آج دعا دیتے ہیں کتنے بزروں کا باپ ہیں ماں باپ دعا دیتے ہیں اللہ بیٹے تجھے اللہ لمبی عمر دے دعا دیتے ہیں نا بھائی مگر آج کے بعد اس دعا کے ساتھ ایک اور چیز زافہ کر لیجئے اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور نیک عمل کی توفیق دے ایک بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دہا دی اللہ کے رسول زم کے پاس آیا اگر پوچھا ایو ایو ناسی خیر ای اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ لمن تالہ عمرو وحسن عملو وہ شخص جسے لمبی عمر ملے اور اس کا عمل سب سے اچھا ہو احسن عمل ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی توبہ نامی مقام عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اللہ کے رسول ملک شام کے لوگوں کے لئے بھی اس مقام توبہ کی بھی خوشقبری دی ہے اس زمن میں دو تین روایت ضعیف ہے مگر لوگوں میں عام ہے ایک ہے جو اپنے عیبوں کو عیبوں میں تلاش کرنے میں مشغول رہے دوسروں کے عیبوں کی طرف توجہ نہ دے اس کے لئے بھی مقام توبہ ہے تو یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے علاوہ جس نے اپنے مباب کی خدمت کی اور اس کے لئے بھی مقام توبہ ملے گا وہ روایت بھی ضعیف ہے میرے بھائیوں اس زمن میں بے شمار باتیں ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پردگر مجھے اور آپ کو وہ مقام توبہ جنت کا جو مقام ہے جو جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی سو سال کی مسافت ہے اللہ خوش نصیب لوگوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ توبہ والی مقام عطا فرمائے اللہ ہم تمام کی گناہوں کو مقام فرمائے وہ سارے اعمال اپنانے کی توفق دے جو اپنانے سے اللہ رب العالمین جنت کا مقام عطا فرماتا ہے اللہ ہم تمام کی حجدوں کو برا فرماتے اللہ بغیر پریشانی کے آج کے استماع کو اللہ کامیاب و کامرانا فرمائے اور امت کے لئے خیر و بلائی کا صرحت و مستقیم پر گامزر رنے کا ذریعہ بنائے حامین رب العالمین موسیقی